الحمدللہ وقفاء و سلام علی عبادہ اللہزین استفاہم آباد اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک نہائیت اہم اور علمی موضوع بے بات کر رہے تھے رمضان سے پہلے کئی نشستیں اس پر ہوئیں اور ذکریے چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے آدم علیہ السلام کی ذریعت کو ایک دوسرے سے پیدا کیا تو آیان ثابتہ سے اللہ کے علم سے اس کائنات میں کیا چیزیں ظہور میں آئیں اور سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا یہ موضوع بہت مشکل ہے یہ جتنے لوگ تصوف کے مخالف ہیں اور جتنے مسلمان صوفیہ کو ابن عربی کو حضر مجدد کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہم کو برا کہتے ہیں وہ اس دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں اور یہ انہوں نے نہیں پڑھا رمضان سے پہلے ہم نے ارس کیا تھا کہ اب ہم اس کو یہاں پر چھوڑتے ہیں اور رمضان کے بعد پھر اس کو شروع کریں گے تو چنانچہ آج جو ارادہ ہے کہ اس موضوع کو شروع کریں یہ ممکن ہے کئی مہینے تک چلے اور یہ خالص علمی موضوع ہے اور بہت سے لوگ ممکن ہے ان کے دل میں آئے کہ ہمارا اس سے کیا واسطہ تو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ہم اپنی قلت علم کو جانے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے اسلاف نے لکھا اور پڑھا تھا تو کسی بھی موضوع پر اعتراض سے پہلے اس موضوع پر بہت اچھا اور گہرہ متعالہ ہونا چاہیے مولانا روم نے مصنوی کے تیسرے حصے میں اور ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں اور حضرت مجدد الفیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بحث کی ہے کہ یہ جو انسان اس عالم میں آیا ہے کیا یہ انسان یک بیک پیدا ہو گیا ہے یا یہ انسان یک بیک پیدا نہیں ہوا اور مختلف دنیاوں سے گزرتے 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 پھر اس دنیا میں آیا ہے اور پھر اس انسان کو اللہ نے جو اس دنیا میں بھیجا ہے جس کو وہ اپنے کلام میں نزول یا حبود کہتے ہیں کسی چیز کا اوپر سے نیچے آنا کوس آپ نے دیکھی ہوگی کوس وہ کمان جس میں تیر رکھ کر چلاتے ہیں گولائی میں موڑ دیتے ہیں لوہے کو یا بانس کو ابن عربی کے فتوحات مکیہ پر دعود قیسری نے ایک مقدمہ لکھا ہے رحمہ اللہ اور معاروم کے جو خلیفہ تھے صدر الدین کونوئے انہوں نے اس پہ بحث کیے اور آپ کو چاہیے کہ ان مباحث کو سنیں اور سمجھیں اس سے انسان کی علم میں گہرائی پیدا ہوتی ہے اور علم کے علاوہ اور کوئی نہج آپ کی ہے اور علم کے سمجھنے میں دشواری ہے تو پھر آپ نفل پڑھئے تسبیح پڑھئے کوئی اور مسجد ممکن ہے اس سے بہتر چیز آپ کو ملے تو جن لوگوں نے دعود قیسری کا مقدمہ نہیں پڑھا اس میں انہوں نے بارہ نکات بیان کیے ہیں وہ آدمی ابن عربی کو نہیں سمجھ سکتا موران روم کی مصنبی کو نہیں سمجھ سکتا حتی کہ علامہ اقبال کو سمجھنا دشوار ہے علامہ اقبال نے ایک جگہ کہا ہے کہ ستاری و غفاری و قدوسی و جبرود یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ جبرود کیا چیز ہے اس لیے علم کو سننا چاہیے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کن عالیمن یا تو خود تم عالم بن جاؤ او متعلیمن یا سیکھنے والے بنو علم کو حاصل کرنے والے بنو او سامعن سننے والے بنو مستمعن سنانے والے بنو فلا تکن خامساً پانچوے نہ بننا وگرنا تم ہلاک ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی پیدائشیں رکھی ہیں وہ قابل غور ہیں یہ ایک پیدائش نہیں ہے جو خاتون اور ایک مرد کے ملاب آپ سے پیدا ہوئی ہم سب لوگ اس سے پہلے کئی عالم ہیں کئی دنیائیں ہیں ان دنیاوں سے گزر تک ہم انسان تک پہنچ پہنچ اسی طرح پیدائش کے بعد ہم آہستہ 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 گھلتے چلے جاتے ہیں اور گھلتے گھلتے آخر ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جس مقام سے ہمارا آغاز ہوا تھا اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ اس دنیا میں آنا ہوتا ہے جو صوفیہ اس کے قائل ہیں اور مقاعدہ لکھتے ہیں وہ تناسخ کے قائل نہیں ہیں ہندووں کے ہاں تناسخ ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم بدلتا رہتا ہے روح ایک ہی رہتی ہے پہلے کسی حیوان کے بدن میں آگئی پھر انسان کے بدن میں آگئی پھر فلان کے بدن میں چلی گئی یہ بالکل یکسر وہ شرک ہے اور یہ خدا کی توحید اسی اللہ تعالی نے سب سے پہلے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو خدا نے پیدا کیا اولاد کو ان سے انہی کی اولاد کو دادے سے بیٹے کی اولاد بیٹے سے پوتے کی اور پوتے سے پھر اس کے بیٹے کی خدا نے سب کو پیدا کیا حتیٰ کہ خدا کا آسمان پھر گیا مخلوق سے چھوٹے 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 اتنی روحیں اتنی چھوٹی چھوٹی ٹائنی کریچر حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ پروردگار یہ کیا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھ یہ کیا ہے یہ روایت ہمارے ہاں بھی کتابوں میں ملتی ہے اور کافی کلینی میں اہلی تشیعیوں کے ہاں بھی ملتی ہے اور یہ یا یہ ذر کا لفظ جو ہے اسے تسلیم کا لیا جائے کہ یہ ذرہ آپ بکھر جانا سے نہیں ہے بلکہ ذرہ سے ہے آپ اردو میں بولتے ہیں نا ذرہ برابر ذرہ مادے کی اس تقسیم کو کہتے ہیں جہاں پر مزید تقسیم ناممکن ہو جائے لکڑی ہے آپ نے کاٹا برادہ نکل آیا برادے کا ایک ذرہ اٹھا کر کوئی آدمی مایکروسکوپ کے نیچے رکھتا ہے پھر اس کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے پھر ایک ٹکڑا لے کے پھر اس کے دو کر دیتا ہے ہتھا ہتھا ایسی جگہ پہ 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 جائے کہ وہاں پر اس کی فردر ڈوی ان مزید تقسیم ناممکن ہو جائے عربی میں اس کو کہتے ہیں ذرہ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے خدا نے اتنے ذرہوں کو پیدا کیا کلینی کی روایات اور ہماری جو اپنے احل سننہ کی روایات ہیں ہم سب اس پہ متفق ہیں اختلاف آگے چل کر آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ صلی اللہ سے اللہ نے فرمایا دیکھ جو کچھ تجھے نظر آتا ہے تو انہوں نے کہا میرے پر اردگار میں کیا دیکھوں فرمایا اپنی ذریت کو دیکھ تو وہ جو ذریت حضرت آدم علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کی جو اولاد تھی اتنی زیادہ اتنے چھوٹے 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 ذریت تھے جیسے باپ چیک میں دیکھتا ہے اور کہتا ہے بیٹے اس میں گاڑی بھی ہے اور اس چیک میں مجھے ایک گھر بھی نظر آ رہا ہے بیٹا کہتا ہے بابا اس چیک میں کیا ہے بیٹے جانتے نہیں کہ آج فلان آدمی نے گورنمنٹ نے اس نے مجھے جو میری باقی چیزیں تھیں پچاس کروڑ کا چیک دیا ہے اس میں تمہاری گاڑی بھی ہے اس میں تمہارا گھر بھی ہے بلکل ایسی اللہ نے فرمایا آدم میں نے یہ ساری تمہاری اولاد پیدا کیا ہے یہ سب میز دو کاموں کے لیے بھیجے جا رہے ہیں ایک تو میری عبادت کرے اور میرے ساتھ شرک نہ کرے اور پھر اللہ نے اس ساری اولاد سے پوچھا کہ آدم کی ساری اولاد تم بتاؤ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں تو کل کائنات آخری بچہ جو صوفیہ ابن عربی رحمت اللہ کے مطابق چین میں پیدا ہوگا کوئی مانے نہ مانے کوئی حرج نہیں اس بات میں انہوں نے اپنے کشف کا ذکر کیا ہے کہ آخری بچہ چین میں پیدا ہوگا اور وہ بہن بھائی ہوں گے دو بے اک وقت بچے بیدا ہوں گے پھر آگے دنیا ختم ہوگی کیا ہوگی تو پوری ذریعت آدم علیہ السلام اللہ نے کہا یہ سورہ عراف میں قرآن میں آتا ہے کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں ہر ایک چیز بولی ہر ذریع نے کہا بھلا کیوں نہیں اللہ نے یہ ہر آدمی کی فطرت میں ڈال دیا کافر سے کافر خدا کو برا بھلا کہنے والا نبوت کا منقر تقدیر کا منقر اسلام کو گالیاں دینے والا بھی زندگی میں کسی مرحلے پہ اتنا مجبور کر دیتی ہے تقدیر کہ نہ مانتے ہو بھی کہتا ہے خدا مدد کر مومن تو مانتا ہی مانتا ہے بڑے بڑے کافروں کی چیخیں نکل جاتی ہیں جب شکنجے میں آتے ہیں ساری زندگی خدا کا انکار کرتے رہے اور ساری زندگی کے بعد مرنے سے پہلے پھر آگئے اسی دگر پہ خدا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اللہ کا انکار کر سکے چھوٹ اور ڈھیل ملی بھی ہے جو نظریہ قائم کرے سو کرے جس دن شکنجے میں آیا پھر پتا چلے گا کہ اللہ ہے یا نہیں کسی لئے سٹالن ساری زندگی پر شارک رہے کیمونزم اور سوشلزم اور یہ اور وہ اور برنے سے پہلے جب شکنجہ قصہ گیا تو بیٹی نے لکھا ہے کہ والد نے کہا گرجے میں جاؤ اور ان سے کہو دعا مانگے کہ میں اس دنیا سے نجات پاؤ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے یہ کہا کہ ہم نے یہ ساری تقریب جو منعقد کی اور تم سب کو پیدا کر کے اپنا اقرار کروایا یہ اس لیے کہ کل تم میرے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہو اور انسانوں تم آکے مجھ سے نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو تیرا پتہ ہی نہیں تھا اللہ انسانوں کی سہولت کے لیے خود اپنا دفاع کرتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں جو چاہے سو کرے اس کے بوجود حجت تمام کرتا ہے عقل اسی لیے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اصابہ میں لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ نے فرمائے کیا ہی نیک بخت آدمی ہے جو اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے کچھ چیزیں وہی سے ثابت ہیں ہمارے فقہانے اور محدثین رحمہ اللہ نے اسے لکھ ہے سمعیات وہ چیزیں جو سننے سے پتا چلی وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا وہاں تسلیم ہی ہے مان نہیں ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ نے فرمات دیا کہ یہ چیز ہوگی ہوگی بڑی فکر ہے لوگوں کو محدی کی اس کی اس کی فضول وقت ضائع کرنا ہے حضرت نے فرما دیا ہم نے کہا حضرت ہم ایمان ضائع بس اس کے بعد اپنے کام کرو زندگی کہ اب تمہیں کیا ضرورت ہے کہ پندروی صدی میں آئیں گے کہ ستروی میں آئیں گے ہمارے حضرت نے اللہ جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے یہ سمجھ یاد ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ نے بتلا دیا کہ نصب میں شکلیں کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہیں اس کو ماننا ہے بس اب یہ سائنس دیکھتی ترکی نا آج سے ٹھیک سو سال پہلے کون اس چیز کو جانتا تھا کچھ بھی ایک لڑکا آیا اور کہا اللہ کے رسول بیوی کو طلاق دیتا ہوں فرمایا کیوں اس کا کیا قصور ہے اس نے کہا میرا بیٹا جو پیدا ہوئے ہے یہ سیار انکہ ہے تو آپ نے فرمایا پھر یہ وجہ تو نہیں ہے طلاق کی مراد یہ تھی اللہ کے رسول ہم سب گورے میں یہ کالا کہاں سے آگیا اس کا مطلب ہے میری بیوی نے کچھ تو رسول اللہ تم اونٹ دیکھتے ہو جی تم نے کبھی اور نہیں کیا کہ خاکی اونٹ سے کالا اونٹ بھی پیدا ہو جاتا ہے جی فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خاکی اونٹ پیدا ہوا ہے نا اس نے سیاہ رنگت دو پشت جو بھی ہوگی کسی پشت کا رنگ لے لیا ہے اس میں آگیا ہے مت تلا ختم ہوگئی بات جو سولوی درمی صدی کے لوگ تھے ان کا حضرت آپ نے فرمایا ہے جب چیک کر لیا کہ واقعی کہ ان کا بس ٹھیک ہے یہ معنیات ہیں اور کچھ چیزیں عقلیات سے تعلق رکھتی ہیں شعور سے اسی لئے حدیث میں یہ بھی آیا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے عقل انسانی کو پیدا کیا شعور کو پیدا کیا اسی لئے حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جنتیوں کے درجات عقل کے مطابق ہوں گے محدثین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا میں اتنی عقل کو استعمال کرتا رہا اتنا ہی زیادہ اللہ کیا درجہ ہو سینکڑوں مثالیں مثلا بارش ہو رہی ہے ہمیں جمعہ ضرور پڑھنا ہے ہم بھاگے اور بھیگتے ہوئے مسجد پہنچے کیچڑ کا مسئلہ ہو گیا پوچھا مولانا نے فرمایا کہ کیچڑ پاک ہے کوئی حرج نہیں پڑھ لی نماز ایک آدمی چھتری کھولتا ہے اور چھتری تلے آرام آرام سے آتا ہے بھیگے گا وہ بھی مگر تھوڑی سی عزت کے ساتھ چھتری چھتری آرام چھتری نماز کرتے ہیں اور ہر وہ مذہب اور دین جو انسان کے اخلاقیات میں تغیر پیدا نہیں کرتا وہ کوئی دین نہیں روزہ نام تھا زبد کا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا بس کنٹرول کرو اتنی دیر تک کھانا نہیں پینا یہ کنٹرول رمضان کے بعد فورا نہیں ٹوٹ گیا اور جس خدا کے خوف سے کوئی کام ایسا نہیں کیا تھا اب وہ خدا غائب ہو گیا اور پھر کنٹرول ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا اب اس کنٹرول کو بحال کرنے کی کوشش کرے اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو یہ پورا تیس دن روزے رکھ کے جھکماری کیا کیا تم نے وہ پریکٹس اسی لئے کرائی گی تھی کہ کنٹرول کرو اسی لئے اللہ کہتا ہے ہمیں معلوم ہے ہم تھوڑا سو ڈائیوارٹ ہو رہے ہیں اللہ نے فرمایا کہ والمرج فون فی المدینہ اور کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ایسے ہیں جو افواہیں پھیلاتے ہیں تاکہ ایمان والے سن کر ڈر جائیں یہ ہو جائے گا شکست ہو جائے گی دشمن چھا جائے گا تم دیکھنا اب کیا ہوتا ہے اور اللہ نے فرمایا دوسرے وہ ہیں جو منافق ہیں تیسرے وہ ہیں فی قلوبہ مرض ان جن کے دلوں میں مرض ہے یہ جو خدا دو طبقات کو بار بار الگ کرتا ہے نا آپ قرآن پڑھو اور اس پہ غور کرو اللہ کہتا ہے بار بار فی قلوبہ مرض ان ان کے دلوں میں مرض ہے ان کے دلوں میں روگ ہے ان کے دلوں میں بیماری ہے یہ نہیں کہتا یہ منافق منافق تو وہ جو اندر سے اللہ کا منکر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت ہو اختیار کے ساتھ اس لیے ہمارے دور میں جو لوگ جبر سے کفر کرتے ہیں نا وہ کفر اس کے مقابلے میں نہیں ہیں جو اپنے اختیار سے کرتا ہے جبر سے کفر کفر نہیں ہوتا ہمیشہ یاد رہا جبر حلاق کا ہے فاقہ ہو گیا ہے کپڑے نہیں مل رہے زندگی کی سہولت نہیں بنیادی ضرورت نہیں مکان کا کرایا ہر مہینے دے رہا ہے یہ اس معاشرے کا جبر ہے کہتا ہے خدا تو کدر چلا گیا ہے تو نے میرے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے وہ عورت کہتی ہے میں ایسے خدا کو نہیں مانتی جس کو یہ خیال نہ ہو کہ میرے بچے کس حال میں ہیں یہ حالات کے جبر کے نتیجے میں کفر ہے یہ کفر اس کے برابر ہوئی نہیں سکتا جو کفر ساری سہولتوں کے بوجود کوئی خاتون کرتی اللہ کہتا ہے کہ یہ قلوب مرض ان کے دلوں میں مرض ہے پھر کہتا ہے کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو جب تمہارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آئے نا تو پردے پیچھے سے اسے چیز دے دو جو بھی وہ طلب ہے لیکن اپنی آفاظ بالکل اس میں نرمی پیدا نہیں کرنی فَيَطْرَى اللَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَرْنَا جِسْكَا دِلْ بِمَارَا ہے وہ تم سے کوئی ناجائز خواہش لگا بیٹھے گا اسی لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وَتَّقُ الدُنْيَا لُگو ڈرو دنیا کے استعمال میں پوری دنیا ایک طرف اور ترمزی کی روایت میں آیا فرمایا وَتَّقُ النِّسَا اور اس دنیا کے مقابلے میں ایک چیز پوری دنیا ایک طرف اس کے گناہ اور عورت اس سے بچو اس یہ دل کا مرض ہے عورتوں سے متعلق اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہر کوئی جانتا ہے کیا ضرورت ہے فضول بات ہوگی اللہ بار بار کہتا ہے کہ دل کا محلان جن سے مخالف کی طرف بچو اس سے اس لئے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ در حقیقت ظلم کو فروغ دیتا ہے اسی لئے خدا خودی کہتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جو تمہیں عورتوں اور اس قسم کے گڑھ بڑھ سے محفوظ رکھ سکتی ہیں عدل پیدا کرو جس سوسائٹی میں عدل نہیں ہوگا وہاں یہ فتنہ پھیلے گا اور جس سوسائٹی میں عدل ہوگا وہاں بھی پھیلے گا مگر بامی رضا مندی کے ذریعے اور جہاں پر عدل نہیں ہوگا وہاں جبر کے ذریعے پھیلے گا اور جبر میں اور رضا میں فرق ہے اللہ نے عدل کا حکم دیا گھر میں عدل قائم کرے بیٹے اور بیٹی میں ہبا میں تفریق نہ کرے یہ کیا طریقہ ہے کہ بیٹے کو پانچ سو کا جوتا اور بیٹی کو دو سو کا جوتا کچھ نہیں زندگی ہے برابر وراست وفاق یا زندگی میں وسیعت اس میں وہ حصے جو خدا نے تیہ فرما دی ہیں بس اللہ نے تیہ کر دیئے عدل قائم کرنا ہے بیوی کے معاملے میں عدل قائم کرنا ہے دو شادگیاں کر لیں ایک گاؤں سے رشتداروں میں وہ گندم کی روٹی اور وہ سالن کھاتی ہے یہ عدل ہے اس کے ساتھ آپ مہیا کیجئے دوسری بیوی وہ برگر کھاتی ہے اس کی فیملی نے کبھی گھر میں کھانا پکایا نہیں ہے وہ اور سوسائٹی ہے اس کو عام سادہ روٹی کھلانا ظلم ہے عدل کرو کیا شوق چھر رہا تھا دوسری کا کیا ہے تو بھوتو عدل یہ ہے پہلی ہے وہ کہتی ہے پان بس کھانا ہے کچھ نہیں مجھے ان چیزوں کا شوق نہیں دوسری کہتی ہے آئس کریم کھلائیں عدل ہے آئس کریم کھلاؤ اس لیے کہ یہ تمہارے اپنی اختیار کردہ چیزیں ہیں جو لوگ عدل پہ قائم نہیں رہتے ان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کا دل جو سب سے پہلے سیاہ ہوتا ہے اس پر ایک غلاف جو چڑھتا ہے وہ سیکشل میٹرز ہیں جنس کا غلاف اس کے دل کو پوری طرح سیاہ کر دیتا ہے سیکشل میٹرز ہیں